ترکی کی تاریخی آیا سوفی امارت کے بارے میں دلچسپ ہوا رہا ہم معلومات مائنڈ ایبیلیٹی نالج بائی اس ایم اس ہلو اسلام علیکم مائنڈ ایبیلیٹی کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ لوگوں کا اپنا دوست تمشید علی کیسے ہیں آپ لوگ امید یہی ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ویڈیو طرف آنے سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتا چلیں اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو کیا کر لیں ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں اور یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر لیں اب بات کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو ہے کس چیز کے بارے میں جی بالکل آپ لوگ آج کل نیوز دیکھ رہے ہوں گے جس میں بار بار ذکر آ رہا ہے کہ آیہ سفیہ مسجد بنا دی گئی ہے پہلے وہ کیا تھا اس ساری ڈیٹیل آج ہم اس کے بارے میں توڑا بہت بات کریں گے ویڈیو کو کلیر دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے یوٹیوب کی سیٹنگ پہ جائیں اور وہاں سے اپنی یوٹیوب ویڈیو کالٹی کو ہائی ایسٹ پہ کرتے ہیں تاکہ آپ کو ایج ڈی ویڈیو نظر آسکیں اب بات کرتے ہیں اس امارت کی جو آج کل نیوز میں چل رہی ہے جو بالکل آیہ سفیہ ترکی کے صدر رجب طریقہ بردگان نے استانبول کی تاریخ اہمیت کے حامل امارت آیہ سفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کی صدارتی حکم نامے پر دستخط کر دیئے جس کی وجہ سے لگاتار نیوز میں یہی چیزات آ رہی ہے آج کل ترکی کے صدر کے طرف سے یہ صدارتی حکم نامہ ترکی کے سب سے عالی انتظامی عدالت کانسل آف سٹیٹ کے اس فیصلے کے بعد جاری کیا گیا جس میں آیہ سفیہ کو امارت کی میوزیم کی حصیت کو ختم کر دیا گیا عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ انیس سو چونتیس کا کبینہ فیصلہ جس میں اس امارت کو مسجد کی کردار کو ختم کر کے میوزیم میں تبدیل کیا گیا تھا وہ قانون سے مطابقت نہیں رکھتا اس امارت کو اقوام متحدہ کا ادارہ یونسکو عالمی ورسہ قرار دے چکا ہے یونسکو نے ترکی سے کہا ہے کہ وہ اس حصیت کو تبدیل نہ کریں یہ معروف امارت استامبول کے فاتح ڈسٹریکٹ میں سمندر کے کنارے ہیں بازنطینی بادشاہ جسٹینین آل نے اس کی تعمیر کا حکم سن پانسو بتیس میں دیا تھا جب اس شہر کا نام کسٹنطینیہ تھا یہ بیزنٹائن سلطنت کا ترحکومت بھی تھا مہرین بہر روم کے پار سے اس امارت کو تعمیر کیلئے اشیاء لائے تھے یہ بازنطینیہ ترز تعمیر کے شہکاروں میں سے ایک ہے اب تک یہ امارت معتدد بار اپنی حصیت تبدیل کر چکی ہے پانسو سنتیس میں جب یہ امارت مکمل ہوئی تو یہ ارتوڈاکس چرچ کے سربراہ کا مقام بن گئی ہمترین بازنطینی تقریبات جیسے کہ تاج پوشی اس امارت میں ہونے لگی تقریباً نو سو سال یہ امارت ارتوڈاکس چرچ کا گر رہی تیروی صدی میں کچھ عرصے کے لئے کتلک چرچ کے زیر انتظام بھی رہی جب یورپی حملہ واروں نے کتلک کانٹرول سنبال کر چھوٹی سلیبی جنگ میں شہر میں لوٹ مر گی تقریباً ایک ہزار سال تک کی یہ دنیا کا سب سے بڑا گرجہ گر تھا بارہ سو چار میں سلیبیوں نے اسے رومن کتلک کتیڈرل میں منتقل کر دیا بارہ سو اکاسٹ میں اسے دوبارہ ارتوڈاکس چرچ بنا دیا گیا چھوزو سو تریپن میں سلطنت عثمانیہ نے سلطان محمد دوئیم کے دور میں کسٹنطینیہ پر قبضہ گیا شہر کا نام تبدیل کر کے اسٹامبول رکھا اور بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کر دیا اس عمارت میں داخل ہوتی سلطان محمد دوئیم کا اسرار تھا کہ اس کی تعمیری نوک کی جائے اور اسے ایک مسجد بنایا جائے انہوں نے اس میں جمعہ کی نماز بھی پڑی سلطنت عثمانیہ کے معماروں نے ارتوڈاکس کی نشانیاں مٹھا دی اور عمارت کے ساتھ منار کڑے کر دی سلطنت سلطنت میں اسٹامبول کی معروف بلو موکس کی تعمیر تک آیا صفیہ ہی شہر کی مرکزی مسجد تھی مشہور عثمانی ماہر تعمیر سنان نے اس عمارت کے گمبت کے ساتھ چار منار تعمیر کیا اور مسجد کے اندر تصویر ہٹا کر ان کی جگہ اسلامی خطاتی کی تھی بعد میں انیس سو چونتیس میں جدید ترکی کے بانی اسلامی عدالت کانسل آف سٹیٹ نے ماضی میں کیے گئے حکومتی فیصلے کو غیر قانونی قرار دے دیا عالمی سطح پر اس اقدام کے خلاف انتباہ کے باوجود اس عدالتی فیصلے سے آیا صفیہ کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کرنے کے لئے راہ ہموار ہو گئی موجودہ ترک صدر رجب طیب اردگان شروع ہی سے اسی مسجد بنانے کے لئے پرعظم تھے ترک صدر رجب طیب اردگان نے یونیسکو کی عالمی تاریخ ورسہ میں شامل اس مقام کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کرنے کے تجویز دی تھی سال انیس سو چارانو میں جب وہ استانبول کے ناظم کا انتخاب لڑ رہے دونوں نے اس عمارت کو نماز کیلئے کولنے کا وعدہ کیا تھا دوہزر اٹھارہ میں یہاں قرآن کی تلاوت بھی کر چکے ہیں گزشتہ سال اپنی امتحابی مہم کے دوران صدر اردگان نے اس تبدیلی کا وعدہ پر سے کیا تھا یونیسکو کی جانب سے اس عمارت کو انیس سو پچاسی میں عالمی تاریخ ورسے میں شامل کیا گیا ہر سال لاکھوں سیاہ آیہ سفیہ کو دیکھنے کیلئے ترکی آتے ہیں دوہزار انیس میں اٹھتیس لاکھ سیاہوں کے ساتھ آیہ سفیہ ترکی کا معروف ترین مقام تھا آیہ سفیہ مسیحی، بازنتینی، مسلمان، سلطنت، عثمانیہ دونوں کیلئے بنیادی اہمیت کی خامل رہی ہے آیہ سفیہ دنیا کی مشہور ترین عمارتوں میں سے ایک ہے اور سیاہوں کے لئے انتہائی کشش کے حامل اہمیت رکھتی ہے عام طور پر ترکی میں سیاہ اسی جگہ کو دیکھنے کیلئے آتے ہیں چودہ سو سال قدیم عمارت ترکی کے سیکولر بنیادیں محفوظ بنانے کے حامیوں اور صدر کے خواہشات کے درمیان کشم کشکا مرکز بنا ہوا ہے عدالت کا فیصلہ آنے سے پہلی یونان، روس اور امریکی حکام اس پر تشویش کا اظہار کر چکے ہیں روس میں مشرقی ارتوڈاکس کے وفاق کے سربراہ نے کہا ہے کہ انہیں ترک حکومت کے اس اقدام پر تشویش ہے روسی مذہبی رہنما نے کہا کہ آج قدیم کلیسہ کے ہر روسی پیروکار کے لئے آیا سفیہ ایک عظیم عیسائی عبادت کا ہے اور اس کے موجودہ حصیت میں کوئی بھی ردو بدل روسی عوام کی دکھ کا باعث ہوگا یونیسکو نے بھی ایک بیان میں اس اقدام پر تشویش کا اظہار کیا ہے یونان کے وزیر ثقافت لینہ منڈونی نے اس عدالتی فیصلے کو مذہبی دنیا کیلئے کلی اتشاال انگیزی قرار دیتی ہوئے کہا آج کا فیصلہ جو صدر ادگان کے سیاسی خواہش کا نتیجہ ہے مذہبی دنیا کیلئے کلی اتشاال انگیزی ہے جو اس یادگار کو اتحاد کی علامت سمجھتی اور اس کی منفرد حصوصیت کو جانتی ہے ترپ میں ایک قدامت پسند مسلمان کئی برسوں سے مطابع کر رہے تھے کہ اس عمارت کو ایک مسجد بنایا جائے تاہم حضب مخالف میں موجود سیکولر سیاسی قوتوں نے اس اقدام کی مخالفت کر دی ہوئے اس کو آج تک لٹکائے رکھا اس تجویز پر پیندالاقوامی سطح پر بھی تنقید کی گئی اور دنیا بر کے مذہبی اور سیاسی رہنماؤں نے اس پر تشویش کا اظہار کیا آیہ سفیہ کو لے کر ہر ایک ملک ہر ایک تنظیم کا اپنا ہی الگ اندازے بیان ہیں لیکن جہاں تک مسلمان و مالک کی بات ہے تو مسلمان و مالک نے اس ویسٹے گوست رہا ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آیہ سفیہ کی اس پوری تاریخ کے بارے میں کافی کچھ پتہ چل گیا ہوگا اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو کیا کرنا ہے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور اپنے سوشل میڈیا پر بھی اس کو شیئر کرنا ہے پوسی بھلو تو وڈسیپ پر بھی شیئر کر دیں تو اگر آپ لوگ ہماری چینل پر نئے آئے ہیں اور ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کیا کر لیں ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پریس کر لیں اور پل آئیکن پریس کرنے کے بعد آل نوٹفیکشن پر کلک کر لیں اب دیجئے اپنے دوستم شید علی کو اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ نکبان